موسیقی اس کو یہ بڑا زبردست موسم باہر بناوا نظر آئے گا تو آپ انجوائے کریں گے کام کرنے کو اور کوکنگ کرنے کو تو یہ رائس ہے بیسیکلی یہ رائس میں نے استعمال کیا ہے اور اس کے دو کپ میں نے اس کو سوک کر کے رکھا تھا اور سوک کرنے کے بعد اس کو تقریباً پندنا سے بیس منٹ تک اس کو سوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بنانا ہے تو یہ آئل ہم نے یوز کیا تھا چاولوں کے لیے اور یہ جو زیتون کا آئل ہے یہ ہم نے استعمال کیا تھا اور اس کو روست کرنے کے لیے چکن کو روست کرنے کے لیے بڑا زبردست آئل ہے سات سو پچاس میلی لیٹر کی یہ بوٹل ہے اور بڑی اچھا ایک اس کا جو ہے کوکنگ ذائقہ اس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے شان کے یہ مسائلیں ہمارے پاس یہ ہم نے استعمال کیا ہیں تو شان والوں نے پیسے تو نہیں دیئے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے لیکن یہ شان کے مسائلیں ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے اندر اور یہ اومن کے اندر ہم اس کو بنائیں گے اور اومن کی جو ہیٹ کپابیلٹی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے اور اچھے سے کھانے کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو یہ چکن ہم نے ریڈی کر لیا ہے ابھی اور چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اچھے سے مسائلہ بنا کے اس کو رکھا تھا اور ابھی یہ بالکل ریڈی ہے اس کو روست کرنے کے لیے اس کو اٹھائیں گے بھی اور اٹھا کے ہم لوگ اس میں اومن کے اندر رکھیں گے تو چلیے اٹھاتے ہیں اس کو اور اومن کے اندر اس کو رکھ کے پھر ٹائمنگ دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ ہم نے کتنی اس کی ایڈجسٹ کرنی ہے تو ہم ابھی یہ اومن کھول کے اس کو ایسا فکس کرتے ہیں کہ یہ اچھے سے اپنی جگہ پر فکس ہو جائے تو یہ ہم نے اس کو اندر رکھ دیا ہے اور ابھی اس کو اومن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے سے میں زیادہ رکھنی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ ہم نے رکھنا ہے اور اس کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پہ ہے تو اگر اس کو ڈیڑھ گھنٹے تاکہ ہم لوگ کک کرتے ہیں تو یہ بڑا زبردست اس کا ایک ٹیسٹ آئے گا تو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی پروسس کے اندر ہے تاکہ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ کیونکہ اگر زیادہ کہیں سے جل رہا ہے یہاں کہیں سے اس کو زیادہ ہیٹ لگ رہی ہے تو ہم اس کو سائیڈ چینج کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں اس ساتھ میں ہی ہم نے رائس بھی بنا لی ہیں اور رائس ساتھ میں بن رہے ہیں اور اس کا پانی ہم نے ڈال دیا رائس کے اندر اور بڑے زبردست قسم کے مسائلے وغیرہ ڈال کے ہم نے اس کو بنایا تو رائس کو دم پہ لگاتے ہیں اور دم پہ لگانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا چکر ہے کیسے بنے ہیں آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کھائیں گے آپ نے کیا کھانا ہے ہم ہی کھائیں گے تو لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ کتنے زبردست رائس اور رائس پڑے زبردست یہاں سے ہمیں ملے ہیں جرمنی سے اور آپ یہ رائس کا دانہ دانہ آپ دیکھئے کہ جب ہم لوگ بناتے ہیں تو کتنا زبردست قسم کا ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اور یہ لیجئے یہ تیار ہو گیا ہے اور یہ ہم نے اومن سے نکالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست قسم کا یہ تیار ہوا ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹیسٹ بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھا دیں کہ یہ آپ اس کو کانٹے کے ساتھ اگر اس کو ہٹائیں گے تو بڑا زبردست نرم نرم گوشت اس کو بنایا ہے اور سپائسی بھی ہے اور اس کے اندر اچھے سے مسالے ڈال کے یہ پیاز بھی ہمیں رکھے تھے پیاز اس لیے رکھے تھے تاکہ یہ اپنے اس ہیٹ کے اندر پیاز بن جائیں جس کا ٹیسٹ ایک الگ ہی وہ مطابقت رکھتا ہے اس کے ساتھ جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ کانٹے کے ساتھ جب آپ چکن کو ہٹائیں گے تو بڑا زبردست قسم کا تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب ہم نے رائس اس کے اندر ڈالنے ہیں سائیڈ پہ رائس رکھیں اور اس کے ساتھ آپ چکن کو ساتھ مکس کر کے کھائیں اور ساتھ میں رائتہ ہو تو کیا ہی بات ہے مزے آئیں گے اور زبردست قسم کا آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اس چیز کو اس ریسپی کو ضرور تیار کیجئے گا اگر آپ کے پاس اوون ہے تو اوون کی فسیلٹی استعمال کر کے اس چیز کو ضرور استعمال کیجئے موسیقی